اسلام علیکم ایرے باری دس is your host زمان and you are watching زمانمیا افیشل آج آپ کے لیے بہت انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ایک بالی ورڈ کی کافی زیادہ مشہور اور ایک کافی سکسیسفو جو ایکٹریس تھی اس نے اپنا کریئر چھوڑ دیا اس نے اپنا کریئر چھوڑ دیا ہے بالی ورڈ کو نہ کر دیا ہے ٹھینگا دکھا دیا ہے اور اسلام کے رستر پر چل پڑی ہے اس کا نام ہے سنا خان اور سنا خان ایک ایسی ایکٹریس تھی جو اپنی پرائم میں تھی اس ٹائم پر جو اپنی سکسیس کی بلندیوں کو چھو رہی تھی اس نے کسی ایسی وجہ سے بالی ورڈ نہیں چھوڑا کہ اسے کام نہیں مل رہا یا وہ فیمس نہیں ہے یا وہ اس کی ایکٹنگ نہیں سیئی نو وہ اس ٹائم پر کافی سکسیسفو تھی اور اپنے پرائم پر تھی اور اپنے بالی ورڈ کے کریئر کے ٹاپ پر جا رہی تھی وہ لڑکی اور ان کی ملاقات ہوئی مفتی انس سے جو انڈیا گجرات سے ہیں جو ایک مفتی ہیں اور ماشاءاللہ اسلام ایک مفتی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں جو انڈیا گجرات میں ہیں اور سنا خان کی سید مفتی انس صاحب سے ملاقات ہوئی نومبر ٹونٹی کو انہوں نے شادی کی اور ماشاءاللہ سنا نے اپنا نام چینج کرتے ہوئے سیدہ سنا خان اپنا نام رکھ ہے سید سنا خان ماشاءاللہ اس نے بالی وڈ کو چھوڑ کر اور ایک سیدھی لائف جینے کا فیصلہ کی ہے اور اللہ پاک اس انسان کو یہ موقع دیتا ہے جو اللہ پاک کے سب سے نزدیک اور اللہ پاک کو پیارا ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک اس کو اتنا بڑا موقع دے دے کہ وہ اتنی بڑی شہرت کو لات مارے اتنے بڑے کاروبار کو لات مار دے اور بولے کہ نہیں یہ حرام پیسے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے حلال کمائی کرنی ہے مجھے اپنے بال نہیں دکھانے ہیں مجھے کور اپ کرنا ہے مجھے اسلام پر چلنا ہے تو ماشاءاللہ ایسی ایک تربیت جو اللہ پاک کسی کے دماغ میں ڈال دے وہ بھی ایک ایسی منزل مقام پر آ کے جدر وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہو اور وہ یہ سب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے تو سبحان اللہ اس بندے پر ویسے بھی اتنا پیار آ جاتا ہے تو ہماری دل سے دعا ہے کہ ہماری بین سید سنہ خان جدر بھی رہے خوش رہے اپنے حضور مفتی کے ساتھ تا عمر خوش رہے اور اللہ پاک کی برکت ان پر نازل ہو یہ چیک کیجئے اور آپ دیکھئے اور حد بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں سنہ خان جو ایک ماشاءاللہ بہت پیاری بہت ایڈکیٹڈ اور بہت ہی ایک ہائی لیول کی ایٹریس تھی اس نے سب چھوڑ دیا اس کا انٹرویو دیکھی وہ کیا کہہ رہی ہے ماشاءاللہ پھر آپ کو آگے سے دکھاتے ہیں ان کا ہزبن دکھاتے ہیں ان کی ویڈنگ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیوز دکھاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب کی لیے کتنا مبارک دن ہے اور آج کی دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن ہم بیسے بھی پڑھتے ہیں ان جنرل بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی دن ہم بہت سارا دن شریعت پر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجے اپنا سلام اور خوب عبادت کریں اسپیشلی اپنی ہر نماز کے بعد آج خوب عبادت کروں کہتے ہیں نا کوئی دن ایسا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا آج تو اچھا دن ہے اس دن میں میری ممی سے یا کسی سے بھی مانگوں گی تو وہ مجھے شاید دنوں کھالی نہیں جانے دیں گے تو آج ویسا ہی دن ہے آج اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے میں ہمیں ہماری پتہ نہیں کون سی دعا آج مدب سن ہی لے تو کوشش کریں کہ ہم خوب دعا کریں خوب استقفار کریں خوب توبہ کریں اور خود کے لئے بھی مانگیں اور امت کے لئے مانگیں اپنے دوستوں کے لئے مانگیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے مانگیں کاروبار میں کہ ان کا آپ سے جنہ آپ دونوں کے لئے برکتی ہو اپنے رشتہ داروں کے لئے مانگیں اپنے ملک کے لئے مانگیں پورے جہاں کے لئے مانگیں جتنی بھی پریشانیاں پورے دنیا میں ہیں آفتے ہیں جو لوگوں پہ مصیبتیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ان کے لیے مانگے کیونکہ اللہ جب مدد بھیجتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون ہو کیا ہو اور آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں اللہ ہر ظلم کرنے والا جو ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو دیکھا بھائیو ماشاءاللہ ایک بہت پیارے طریقے سے اسلام کی طرف آ رہی ہے اور اسلام کے برے میں ماشاءاللہ کتنی پیاری باتیں بتا رہی ہے اور انڈیا میں اس ٹائم اتنا زیادہ اسے ٹرول کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ ان کو ڈی کرج کیا جا رہا ہے ڈی مورالائز کیا جا رہا ہے کہ اوہ جی اس نے مفتی سے شادی کر لی اوہ جی اس نے کریئر اپنا چھوڑ دیا اب جی یہ بچے بنانے کی مشین بن جائے گی اب یہ کچن میں رہے گی کچن میں اپنی زندگی گزار دے گی وہ جو بکواس کرتے ہیں یہ جاہل لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جی عورت بچے بنانے کے مشین بن جائے گی جی اس نے مولوی سے شادی کر لی اس نے مفتی سے شادی کر لی تو جب یہی لوگ تھے کہ جب کرینا کپور نے سیف علی خان سے شادی کی تھی تو یہ ناچ رہے تھے خوشی سے پاگل ہوئے تھے اور ہر جگہ پر میڈیا پر بتا رہے تھے جی واہ 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 کرینا نے شادی کر لی اور ابھی اس ٹائم پر یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں بچے بننے کی مشین بنی یا اس نے کچن میں اپنی پوری زندگی نہیں گزار دی یا اس کا یہ نہیں دیکھا کہ جو سیف لی ہاں کے پہلے بچے تھے وہ سیف لی ہاں کی بچی کرینا کپور کی ایج کی ہے کم آن گائز اور میں کرینا کپور اور سیف لی ہاں اور میں آپ کو دیکھوں آپ کو مثال کیونکہ یہ لڑکی ایک مسلمان کے پاس چلی گیا تو انڈیا میں ایک کو حرام مچا دیا انہوں نے اتنا اسے ٹرول کر رہے ہیں اور اوپر سے گجرات کا ہے وہ بندہ گجرات کے اندر تو موڈی کا اتنا انفلونس ہے کہ موڈی کسی کو بھی کھڑا کرتے تو وہ وہاں جیت جاتا ہے تو اس گجرات سے کسی مسلمان نے ان کے بالی ووڈ کی ایکٹریس کو کے ساتھ شادی کی اور اس کو مسلمان کے طریقے طور پر لائے یا وہ ہدھ آئی ہے جو بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ انڈیا ایسا دیکھ رہا ہے اور یہ ایسا ان کو حضم نہیں ہو رہا کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بالی ووڈ میں ہیں وہ باقی بھی سارے اگر آگے تو بالی ووڈ کا کیا بنے گا یہ وہ یہ سب ایک جاہل والی چیزیں ہیں یہ اگر عورت نے ایک فیصلہ لیا اپنی زندگی کا تو اس نے ایک سب سے اچھا فیصلہ لیا ماشاءاللہ اس نے اپنی شہرت کو چھوڑ دیا ہے اس نے اتنا پیسہ اتنی شہرت اتنا سب کچھ اس نے چھوڑا ہے اسی لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور ان میں نقصان ہے اور یہ پیسہ جو ہے یہ حرام ہے اور اس کو اصلیت کا پتہ چل گیا تو وہ الحمدللہ اب اسلام کی طرف چل پڑی ہے اور انہیں زیادہ انڈیا میں اس لیے انہیں ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مفتی سے شادی اس نے کر لی ہے اگر یہی سناک نے جب پچھلی دفعہ شادی کی یہ رات ہمارے لیے بہت بہت فضیلت کی رات ہے آج کی رات ہمارے لیے اسے لیلت الجائزہ بھی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں انہام کی رات تو اس رات ہمیں نیت کر کے دو رکعت نفل پڑنی ہے حاجت اور توبہ کی ایک ساتھ نیت کر کے تو آپ پہلے سنا پڑھو گے الحمدل پڑھو گے اور سرہ کافرون پڑھو گے پھر آپ رکو میں جا کے سجدے میں جاؤ گے اور جب آپ واپس آو گے دو سجدہ کر کے پھر آپ الحمدل پڑھو گے اور سرہ اخلاس پڑھو گے ان کیس آپ کو کافرونیاں اخلاس نہیں آتا ہے جو امیشور سب کو آتا ہوگا آپ کوئی بھی سرہ پڑھ سکتے جو آپ کو آتا ہے اور وہ ہونے کے بعد آپ جیسے سلام پھیڑھو گے آپ کسی سے بنا بات کریں فون نہ گھر والوں سے کسی سے نہیں آپ تذبیر ہوگے اور سو کی تذبیر پڑھو گے تو آپ یہ پڑھو گے یا توبہ بھو یا کریمو یہ دونوں کا آپ جوائن کر کے بھی ایک ہی تذبیر میں دو نام لے سکتے اسے آپ کو سوبر پڑھنا ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے ایک تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے دوسرا ہمیں جادو سے بچا کے رکھیں جو جادو ہے نظر ہے ان سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے تیسرا ہماری روزی میں برکت دیتا ہے انشاءاللہ ہمیں حلال روزی اللہ پاک نصیب اتا فرمائے اور حلال روزی پہ ہی رکھیں اور جس کا نہیں ہے شاید آگے جا کے ان کے لئے اللہ پاک ایسے کچھ راستے کھول دے کہ صرف حلال روزی پہ رہے اور چوتھا جن کی اولاد نہیں ہے بہت سارے بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کی گودے بھردے انہیں ایک اچھا نیک اولاد دے آگے کے لئے اور جن کی شادیاں نہیں ہوں یہ جن کو ابھی تک اپنے جوڑے نہیں ملے اللہ پاک انہیں نیک جوڑوں سے انہیں ملا دے تو بس آپ یہ کریے یہ نیت کریے اور سب کے لئے دعا کیجئے تو وہ ایک نان مسلم تھا تو اس ٹائم پر تو بہا جی واہ واہ سنہ کو کنگریجولیشنز دی جاری تھی سنہ ان کے لئے بہت زبردست ہو گئی تھی اور وہ ہی سنہ نے اگر آج کور کر لیا ہے اپنی پرانی جتنی اس کے پاس پکچرز جو اس نے اپلوڈ کی ہوئی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے ڈلیٹ کر دی ہیں کہ میری کوئی بھی میری بالوں والی پکچر نہ رہے اور باقی بھی جو جن کے پاس ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کی پکچریں ڈلیٹ کر دو اللہ پاک آپ کا سواب دیں گے کیونکہ اب وہ ایک ماشاءاللہ نیک رستے میں چل پڑی ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اسے نیک رستے پر رکھے تا عمر اور اس کے بعد اگر کوئی بات رہتی ہے تو وہ یہی رہتی ہے کہ جو لوگ اس سب چیزوں کے خلاف ہیں وہ جاہل ہیں گوار ہیں اور وہ اسلام کے باعث ہیں ورنہ جس لڑکی نے جو فیصلہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس کو حق ہے اپنی زندگی کے بارے میں اگر اب کل کوٹ کے کوئی بھی بالی ووڈ کا بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس میں سنا کی گلتی نہیں ہے یا کسی اور کی گلتی نہیں ہے وہ اس بندے کی اپنی چوئیس ہے ہر بندے کی اپنی چوئیس ہے جیسے کہ ایک مسلمان کی چوئیس ہے جیسے شاہر خان ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ اس کی اپنی چوئیس ہے وہ اپنے گھر میں پوجا کرواتا ہے اس کی وائف انڈین ہے ہندو ہے سلمان خان ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن اس کی اپنی چوئیس ہے وہ کروس پہنتا ہے وہ اور بڑی حرکتیں کرتا ہے کرشنو والی تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں مسلمان ہونا یا ہندو ہونا سے نہیں کوئی فرق پڑتا ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کس چیز کو مانتے ہو اور اس کو ساتھ لے کر چلتے ہو اگر آپ مسلمان ہو تو آپ سب کے سامنے wear it proudly اگر آپ ہندو ہو تو wear it proudly اگر آپ کرشن ہو تو wear it proudly اگر یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان اور آپ کروس پہن کے گھوم رہے ہو if you're مسلم be مسلم if you're christian be christian اور یہ ہی سنا نے کیا ہے اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ بالی وڈ میرے لئے نہیں ہے تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے سے ہدایت دیا ہے اور اللہ پاک اس کے ساتھ کس سب کو ہدایت دے یہ کچھ ان کی ویڈنگ کی ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے آپ دیکھئے اور پلیز ہمارے چینل کا خیار رکھیے گا اور اپنا بھی بہت خیار رکھیے گا do like, do share and do subscribe اللہ حافظ till next time please do take care of yourselves and undbukht انڈیا کے جو undbukht ہیں shame on you guys so sad دیکھ لو مسلمان ہو گئی یہ نا چھوڑ گئی یہ نا تم سب کو اسی طرح ایک دن زندگی نے بھی تم لوگ کو چھوڑ دینا ہے تو پلیز stop violating اسلام stop being اسلامophobic اور یہ انڈیا میں ایک بہت بڑی پرابرم ہے especially in hindu undbukht جو ہیں یہ you guys know who i'm talking to باقی جو انڈین میرے بھائیں ہیں جن کو پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں بھی آپ لوگ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے love you all take care of yourself till next time Zaman signing out